سعود عرب کے جانب سے سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد پی آئیے کا آگ سے خصوصی فلانٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کرونا کے باعث سعودی حکومت نے صرف ایک طرفہ پروازوں کی اجازتی ترجمات کے مطابق ایک طرفہ آپریشن کا مانی بوٹس پی آئیے اٹھائے گی بلاول بھٹو کی عمران خان کو اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن کہا اسطیفہ نہ دیا تو لانگ مارچ ہوگا اسلام بات کا رکھ کریں گے دم آدم مست کلندر کا نارا لگا کر سیلیکٹڈ کو بھگائیں گے سیلیکٹڈ اور سیلیکشن کا کاروبارہ بند ہوگا یہ سیلیکٹڈ زیاء اور مشرف کی طرح ردی کی ٹوکری میں ہوں گے گڑی خدا بخش میں بے نظر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب مشرف کو ایوان صدر سے نکالا نیازی کیا چیز ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کا دو ٹوک پیغام کہا حکومت کا وقت تھوڑا ہے یہ خود ہی گھر جائے گی یہ ملک نہیں کرکٹ ٹیم چلانے والے لوگ ہیں مانتے ہو پاکستان نہیں چلتا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے گڑی خدا بخش جلسے سے ویڈیو لنک سے خطاب تابدہ خان تم جنگ ہار چکے ہو تمہیں جو لائے انہیں پیچھے ہٹنا ہوگا مریم نواز کے پھر بار کہا پی ٹیم میں پھوٹ ڈالنے کا کاب پورا نہیں ہوگا ناکام شخص این ارو مانگ رہا ہے جن کو بچہ کہتے ہو انہوں نے تمہاری ذاتوں کی نیمت حرام کر دی سیاست اجدانوں سے غلطیاں ہوئیں جس کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا اصلاعباد کا اگلا میئر قوم فیصلہ آج ہوگا پولنگ شروع ہو گئی شام پانچ خوشے تک جاری رہے گی نون لیس کے پیر آزل شاہ تحریک انصاف کے ملک ساجد محمود میں سخت ٹاکرا برطانیہ میں نیبر پارٹی کے پاکستانی نیاد کانسٹر تارک رہ نے کرونا بہران کے دوران بے گھر افراد کے لیے کام کرنے پر پرائیٹ آف برینٹ ایوارڈ جیت لیا تارک رہ کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ پوری پاکستانی کبنیٹکہ ایوارڈ ہے جنہوں نے کرونا کے دوران بے گھر اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کی موسیقی